سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی صفت کی بحث یہ تینوں آرٹیکل کہلاتے ہیں ان کا شمار بھی ایجیکٹیو یعنی صفت میں ہی ہوتا ہے اس لئے کہ یہ صفت کی طرح کسی اسم کے بارے میں مزید اطلاع یعنی خبر دیتے ہیں آج کے سبق میں ہم انہیں ہی پڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کے استعمال کب اور کیسے ہوتا ہے بہت ہی اہم سبق ہے اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں یہاں جا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو آخیر تک دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولے تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مش نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پہلے لسٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مشکریں نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم اس پہلے حصے میں پارٹ ون میں صرف دو چیزیں پڑھنے والے ہیں بقیہ اگلے پارٹ میں پڑھیں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی نمبر ون آرٹیکل کیا ہے اور اس کا استعمال کہا ہوتا ہے نمبر چو کہاں پر اے اور کہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے کہاں پر اے اور کہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آرٹیکل الفاظ میں تعریف و تنکیر سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آرٹیکل ہے کیا وہ الفاظ جو کسی اسم سے پہلے اس کی حد مقرر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے آرٹیکل کہتے ہیں یعنی جن الفاظ کو کسی دوسرے اسم سے پہلے یہ بتانے کے لئے استعمال کیا جائے کہ اگلا اسم خاص ہے یا عام معارفہ ہے یا نکیرہ ایسے الفاظ کو انگلیش میں آرٹیکل کہتے ہیں انگلیش میں آرٹیکل دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ون ڈیفینٹ آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی حرف تعریف نمبر ٹو انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی حرف تنکیر تو پہلا جانتے ہیں نمبر ون ڈیفینٹ آرٹیکل ڈیفینٹ آرٹیکل کسے کہتے ہیں جو لفظ کسی متعین شخص یا متعین چیز یا متعین جگہ کی جانب اشارہ کرے اسے ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں جو لفظ کسی متعین شخص یا متعین چیز یا متعین جگہ کی جانب اشارہ کرے اسے ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں اور اس کے لئے لفظے دہ تی ایچ ای دہ کا استعمال ہوتا ہے نمبر ٹو انڈیفینٹ آرٹیکل حرف تنکیر یہ کسے کہتے ہیں تو جو لفظ کسی متعین شخص چیز یا جگہ کی جانب اشارہ نہ کرے متعین شخص متعین چیز یا متعین جگہ کی جانب اشارہ نہ کرے بلکہ غیر متعین کی جانب اشارہ کرے اسے انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی حرف تنکیر کہتے ہیں اور اس کے لیے اے یا این کا استعمال ہوتا ہے یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اے یا این کا استعمال کوئی یا ایک کا معنی آدھا کرنے کے لیے کوئی یا ایک کا معنی آدھا کرنے کے لیے وہاں پر ہوتا ہے جب ہم کسی آدمی یا چیز یا جگہ کے بارے میں پہلی بار بات کر رہے ہوں یعنی کسی انجان آدمی یا چیز یا جگہ کے بارے میں پہلی پہلی بار بات کر رہے ہوں پہلے سے اس کے بارے میں معلوم نہ ہوں اور دہ کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے آدمی یا ایسی چیز یا ایسی جگہ کے بارے ہم بات کر رہے ہوں جس کے بارے میں پہلے بھی ہم بات ہو چکی ہے یا ہمیں اس کے بارے معلوم ہو یا بات کر چکے ہوں جیسے مان لیجئے فرض کیجئے کہ آپ گھر میں ہیں گھر پر ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی آواز آئی آپ نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے جو آپ کے والی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ گھر میں جا کر اس طرح کہیں گے ابو دروازے پر کوئی ایک کوئی یا ایک لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ جا کر گھر میں جو والی صاحب کو بتائیں گے تو کس طرح بتائیں گے کہ ابو جی یا ابو دروازے پر کوئی یا ایک لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے ایسی جگہ ایسی جگہ پر انگلیش میں اے یا ان کا استعمال کرتے ہیں این لگاتے ہیں یہاں پر کوئی کا جو معنی ہے کوئی ہے ایک کا معنی ہے لیکن اگر آپ کے والی صاحب نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہو کہ آج ایک لڑکا آئے گا جو مجھ سے بات کرے گا مجھ سے بات کرنے والا ہے تو جب وہ آئے گا تو آپ والی صاحب سے جا کر اس طرح کہیں گے ابو جی دروازے پر وہ لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنے والا تھا یا جس انداز میں بھی آپ پکاریں گے تو کہیں گے کہ دروازے پر وہ لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنے والا تھا یہاں پر آپ نے کوئی یا ایک لڑکا کا استعمال نہیں کیا بلکہ وہ لڑکا ہے جو آپ سے بات کرنے والا تھا تو ایسی جگہ انگلیش میں دا کا استعمال کرتے ہیں اب انگلیش میں کچھ مثال ہیں ان سے سمجھ لیتے ہیں دیکھئے مثال وہ ایک طالب علم ہے زید is at the door دروازے پر کوئی زید ہے کمرے میں کوئی لڑکا ہے تو ان مثالوں میں دیکھئے کہ پہلی مثال میں کہ وہ ایک لڑکا ہے ایک کے معنی کے لیے ایک استعمال ہوا ہے زید is at the door دروازے پر کوئی زید ہے یعنی زید یہ تو معلوم ہے کہ زید ہے لیکن کون ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے پہلی بار ملاقات ہوئی اس لیے ایک کا استعمال کی ہے کہ کوئی زید نامی آدمی ہے اس طرح یہ تو پتا ہے کہ کمرے میں کوئی کمرے میں کوئی لڑکا ہے لیکن کون ہے اس کا نام معلوم نہیں ہے کوئی انجان ہے اس لیے یہاں پر a کا استعمال کیا گیا ہے اگلی مثال دیکھتے ہیں the کے بارے میں مثال ہے this is the boy who invited me yesterday یہ وہ لڑکا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس نے مجھے کل دعوت دی تھی اس مثال میں دیکھئے the boy the کا استعمال کیا گیا کیوں چونکہ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے کل دعوت دی تھی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے پہلے بھی اس سے جان چکے ہیں اس لیے دعوت کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح اگلی مثال ہے this is the book that I bought yesterday this is the book that I bought yesterday یہ وہ کتاب ہے جو میں نے کل خریدی تھی دیکھئے جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے سے بھی شناسہ ہو چکے ہیں پہلے سے جان چکے ہیں چونکہ اس کو کجشتہ کل خرید چکے تھے تو جس کے بارے میں جس کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے بات کر رہے ہیں اسے پہلے سے خرید چکے ہیں جانتے ہیں اسی طرح اگلی مثال ہے I am the man who gave you a book two years ago میں وہی انسان ہوں یا میں وہ انسان ہوں جس نے دو سال پہلے آپ کو ایک کتاب دی تھی تو دیکھئے اس میں the man I am the man the man کا استعمال ہوا a man کا استعمال نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ یہاں پر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شخص بتا رہا ہے اپنے بارے میں تو جس سے بات ہو رہی ہے پہلے سے اسے جانتا ہے دو سال پہلے ہی جو ہے آمنہ سامنا ہو چکا جس کے بارے میں گفتگو اور یہ بات ہو رہی ہے پہلے ہی سے اسے جانتے ہیں اس لیے یہاں پر the کا استعمال ہوا ہے کوئی انجان نہیں ہے تو جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اگر پہلی بار ہو رہی ہے تو a and کا استعمال کریں گے اور اگر پہلے سے جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں یا اس سے رابطہ ہو چکا ہے تو پھر اس کی جگہ اس سے پہلے دہ کا استعمال کرتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلی چیز تھی کہ کہاں پر اے اور کہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے کہاں پر اے اور ان کا استعمال کرتے ہیں تو ایک قائدہ اس کے سلسلے میں یاد رکھیں قائدہ یہ ہے کہ کسی نون یعنی کسی بھی انسان جگہ یا چیز کے نام کے شروع میں اگر وویل لیٹر میں سے کسی ایک کی آواز ہو یاد رکھیں وویل کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آواز ہو وویل لیٹر میں سے کسی ایک کی آواز ہو تو اس نون کے شروع میں ایک یا کوئی کا معنی آدھا کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں گے ان کا ان کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہر جگہ پر صرف اور صرف اے کا استعمال کریں گے اب جاننا ضروری ہے کہ وویل کے آواز ہے کیا تو ہم سبق نمبر پانچ میں یا انلیسن نمبر فائب میں تفصیل سے بتا چکے ہیں وہیں دیکھ لیجئے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا مختصرا یہ سمجھ لیجئے کہ پانچوں واول کی آواز مجموعی طور پر یہ ہیں آ ای آ آ آئی آ اے اور اے یہ سات آٹھ آوازیں ہیں جو ان واول کی مجموعی طور پر ہیں سب کے ملا کر کے تو اسے سمجھ لیجئے یاد کر لیجئے ذہن نشی کر لیجئے ان میں سے کوئی بھی آواز آئے ان میں سے کوئی بھی آواز آئے کسی ورڈ کسی اسم کے نون کے شروع میں تو وہاں پر ایک یا کوئی کمان آدھا کرنے کے لیے این لگاتے ہیں ورنہ پھر اے لگاتے ہیں واول کا شروع میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی آواز کا ہونا ضروری ہے آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں جیسے اے کی مثال ہے پانچ وویلز ہے تو اس میں سے اے کی مثال ہے ایپل چونکہ اس میں اک کی آواز آ رہی ہے اس لئے اس کے شروع میں این لگائیں گے تو ہو جائے گا این ایپل اس طرح ایم ایل اے ایم ایل اے ایم ایل اے جس کو ہم کہتے ہیں ایم ایل اے اس کے شروع میں اے 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 کی آواز آ رہی ہے یہ وویل کی آواز ہے اس لئے این لگائیں گے تو ہو جائے گا این ایم ایل اے اسی طرح دوسری مثال ہے e کی e بھی ایک وویل ہے اے کی مثال ہے اگزامپل اس کے شروع میں بھی e کی آواز آ رہی ہے یہاں پر ان لگائیں گے اسی طرح year یعنی کان اس کے شروع میں بھی e کی آواز آ رہی ہے اس لئے یہاں پر ان لگائیں گے تو ان year ہو جائے گا اس طرح اگری مثال ہے ie کی یہ بھی ایک وویل ہے تو انگ پوٹ انک پورٹ تو انک پورٹ کے شروع میں دیکھئے ای کی آواز آ رہی ہے تو لہٰذا یہاں پر ان لگائیں گے ہو جائے گا انک پورٹ اسی طرح ان آئس 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 کے شروع میں دیکھئے آ کی آواز آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ان لگائیں گے اس لئے کہ آ یہ ووویل کی آواز ہیں اگلی مثال ہے او کی او بھی ایک ووویل ہے او کے مثال ہے اورنج اورنج میں دیکھئے او کی آواز آ رہی ہے آ کی آواز آ رہی ہے لہٰذا یہاں بھی آن لگائیں گے تو ہو جائے گا آن آورنج اسی طرح آنسٹ آنسٹ میں بھی آ کی آواز آ رہی ہے جو کہ ووویل کی آواز ہے لہٰذا یہاں بھی آن لگائیں گے تو ہو جائے گا آن آنسٹ اگلی مثال ہے یو کی یو بھی ووویل میں سے ہے یو کی مثال ہے امبریلا بی سائلنٹ ہے بی نہیں پڑیں گے امبریلا میں دیکھئے شروع میں آ کی آواز آ رہی ہے لہٰذا یہ بھی ووویل کی آواز ہیں اس وجہ سے یہاں پر این لگائیں گے تو ہو جائے گا این امریلا اگلی مثال ہے ان ناؤن پرسن ان جان آدمی نامعلوم شخص تو ان ناؤن کے شروع میں دیکھئے آ کی آواز آ رہی ہے لہٰذا یہ آ کی آواز جو ہے ووویل کے آواز ہے لہٰذا اس کے شروع میں این لگائیں گے تو ہو جائے گا ان ان ناؤن پرسن ان سبھی مثالوں میں ووویل کی آواز ہیں اس لئے شروع میں سب کے این لگا ہوا ہے اب یہ مثال دیکھئے اپن 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 ا لگائے گیا ہے یاد رکھیں ہم یونیورسٹی یونیورسٹی اسی طرح یونیک اور یوسفول اور یونین یونیورسٹی یونیک یوسفول اور یونین وغیرہ میں این نہیں لگائیں گے کیوں بلکہ اے لگائیں گے اس لیے کہ اس کے شروع میں وویل یو تو ہے سب میں دیکھئے یو ہے لیکن وویل کی آواز نہیں ہے وویل یو تو ہے یو تو ہے لیکن وویل کی آواز نہیں ہے بلکہ اس میں وائی کی آواز ہیں وائی کی آواز ہیں یا اور وائی یہ کانسننٹ میں سے ہے اسی طرح یورپ می بھی این نہیں لگائیں گے بلکہ اے لگائیں گے اس لیے کہ اس کے شروع میں بظاہر دو وویل نظر تو آ رہے ہیں دو وویل بظاہر نظر تو آ رہے ہیں لیکن اصل اعتبار وویل کی آواز کا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ہے جو یہاں نہیں ہے اور یا یہ وائی کی آواز ہے جو ایک کانسوننٹ ہے کانسوننٹ کی آواز ہے وویل کی آواز نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس کے شروع میں صرف اے بڑھائیں گے این نہیں لگائیں گے اب اس قائدے کو جاننے کے بعد ایک قائدہ اور یاد رکھیں اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے قائدہ یہ ہے کہ اس سے شروع ہونے والے ورڈ اس سے شروع ہونے والے ورڈ یعنی لفظ کا تلفظ جس کے فوراں بعد کانسوننٹ لیٹر ہو اس سے جو ورڈ جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو تو اس کا تلفظ اس نہیں ہوتا ہے ہم عام طور پر اس کرتے ہیں بلکہ ہلکے سے سین کی آواز نکالتے ہیں گویا کہ اس کو ساکن پڑ رہے ہوں جیسے مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں سلو سلو دیکھئے اس میں اس کو اس لو نہیں پڑنا ہے بلکہ یہ سلو ہے دیکھئے شروع میں اس سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ اور اس کے فوراں بعد ایک کانسوننٹ لیٹر ال ہے سلو دھیرے اس طرح سنو اس سنو نہیں پڑنا ہے سنو برف سکول اس سکول نہیں پڑنا ہے اس کو بلکل واضح طور پر اس سکول اس سکول نہیں ہوتا ہے بلکہ سکول ایسا لگے کہ سین ساگن پڑ رہے ہیں سکول اس طرح سٹارٹ شروع کرنا سٹائل انداز سٹوپ سٹوپ رکنا روکنا سمائل اس سمائل نہیں پڑنا سمائل مسکراہت وغیرہ وغیرہ بس ہم ہندوستانی کی اس بولنے کی عادت ہو گئی ہے یعنی ہم ہندوستانی لوگ اسے اس اس پڑتے ہیں یا کچھ لوگ عادت کی وجہ سے عدا نہیں کر پاتے ہیں مشکل ہونے کی وجہ سے لہذا اس سے پہلے کبھی بھی ووویل کی آواز سمجھ کر ان نہیں لگائیں گے آپ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ اس اس میں تو ای کی آواز آ رہی ہے ای کی آواز آ رہی ہے لہذا یہاں پر ان لگا دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو اس میں ووویل کی آواز نہیں ہے بلکہ کونسننٹ کی آواز ہے ہم غلط پڑتے ہیں البتہ اگر اس الگ سے استعمال ہوا ہو اگر اس کا استعمال الگ سے ہو تلفز اس ہی ہوتا ہے سن ہی ہوتا ہے اس کا تلفز اس ہوتا ہے اگر الگ سے استعمال ہوا ہو لیٹر کے طور پر اور وہاں شروع میں ووویل کی آواز کی وجہ سے ان کا استعمال ہوگا اور لگانا پڑے گا جیسے مثال سے دیکھتے ہیں جیسے اس تی ڈی تو دیکھیں یہاں پر یہ اس الگ سے استعمال ہوا ہے لیٹر کے طور پر اس تی ڈی تو یہاں پر ہم اس تی ڈی کے شروع میں ہمیں اے نہیں لگانا ہے بلکہ ان لگانا ہے اسی طرح اس پی اس پی یہ الگ سے استعمال ہوتا ہے اس پی شارٹ فارم ہے یہ تو جب ہمیں یہاں پر کوئی کمان آدھا کرنا ہوگا تو یہاں پر اے نہیں لگائیں گے بلکہ ان لگائیں گے اور کہیں گے ان اس پی اسی طرح اس بی آئی اکاؤنٹ اس بی آئی اکاؤنٹ تو دیکھیں یہاں پر اس ایک لیٹر کا طور پر استعمال ہوا ہے اور چونکہ یہ شارٹ فارم ہے اس لئے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کا تلفظ اس ہی ہوگا سن ہی ہوگا تو اب جب اس کے شروع میں ایک کا معنی آدھا کرنا ہوگا تو یہاں پر ان اس بی آئی اکاؤنٹ لکھیں گے اے نہیں پڑھیں گے اس بی آئی اکاؤنٹ نہیں لکھیں گے اور نہیں پڑھیں گے بلکہ ان اس بی آئی اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ یہ کچھ مثالیں ہیں جس سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے آئیے آج کے کچھ سوالات جانتے ہیں کہ دیفنیٹ اور انڈیفنیٹ آرٹیکل کسے کہتے ہیں دیفنیٹ اور انڈیفنیٹ آرٹیکل کسے کہتے ہیں آج کے سبق میں پڑھایا گیا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو یہ ہے کہ ان الفاظ میں سے کسی کے شروع میں اے کس کے شروع میں اے اور کس کے شروع میں این لگائیں گے یہ کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں بتائیں کہ کس کے شروع میں اے اور کس کے شروع میں این لگائیں گے غور سے پہلے قوائد دیکھیں آج کے سبق میں جو پڑھائے گئے ہیں اس کے بعد اس کو لکھئے اور ہر ایک کے شروع میں کیا لگے گا یہ بتائیے الفاظ ہے سٹوڈنٹ آرٹسٹ ایس ٹی ڈی ایس ٹی ڈی امریلا اسکول پین ایل سی ڈی ایل سی ڈی ایل سی ڈی پی ایم پی ایم اس ڈی کارڈ اس ڈی کارڈ یر یر مین ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ہورس ہورس آنیسٹ آنیسٹ سمال بوئی سمال بوئی وغیرہ وغیرہ یہ کچھ الفاظ ہیں ان کے شروع میں اے لگے گا یہ ان تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اب تک کیا اسباق کیسے رہیں ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا کمینڈ باکس میں ضرور تفسرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ